دوستو ہماری آئیز ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہیں اسی وجہ سے ان کو صحت مند رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے زیادہ پولیشن اور ڈسٹ پارٹیکل جمع ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے اندر گندگی جمع ہونے لگتی ہے جس سے کہ آنکھوں کا کلر بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ زیارت دیر تک مسلسل جاگنے کی وجہ سے اور نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھوں میں ریڈنیس پیدا ہونے لگتی ہے اگر اس کو وقت پر ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آنکھوں میں پیدا ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آنکھوں کی لالگی اور گرد بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو اس سے آنکھوں کی کمزوری بڑھنے کے ساتھ آنکھوں کی بیماریاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں اس کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ حسان اور اثردار گرلنسکوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن سے کہ آپ اپنی آنکھوں کو صاف کر کے ان میں سے ڈسٹ کو باہر نکال سکتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں روز وارٹر آپ کی آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے اندر قدرتی طور پر یہ آنکھوں کی صفائی کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اسی وجہ سے اگر روزانہ راج کو سونے سے پہلے دو سے تین کترے ارکے غلاب کے آنکھوں میں ڈالے جائیں تو اس سے آنکھوں کو ہیلتی رکھا جا سکتے ہیں کیونکہ اس سے آنکھوں میں پیدا ہونے والی کمزوری کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں پیدا ہونے والی ریڈنس اور جمع ہونے والے پولیشن کو بھی باہر نکالا جا سکتے ہیں اگر آنکھوں کی حفاظت نہ کی جائے تو آنکھوں کی کمزوری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ ارکے غلاب کو آنکھوں میں ڈالنے کے علاوہ اس سے آنکھوں کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر ارکے غلاب کو آنکھوں کے اوپر اپلائی کیا جائے تو اس سے آپ کی آئیز کول رہتی ہیں ایسے لوگ جو کہ آنکھوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں وہ روزانہ دو سے تین کترے روز وارٹر کے استعمال کر کے اپنی آئیز کو کلین کر سکتے ہیں نمبر ٹو کیوکمبر یعنی کے کھیرہ کھیرے کے اندر قدرتی طور پر ہی کولنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں پائے جانے والے وارٹر کنٹینٹ آپ کی آئیز کو ہیلدھی رکھتے ہیں اس کے لئے آپ کھیرے کے سلائز کو اپنی آنکھوں کے اوپر دس سے پندرہ منٹ تک لگا کر رکھیں ایسا کرنے سے نہ صرف آنکھوں میں پیدا ہونے والی گرمی ختم ہو جاتی ہے بلکہ آنکھوں میں پیدا ہونے والی ڈسکلیریشن بھی ریموو ہونے لگتی ہے کیونکہ کیوکمبر آنکھوں میں پیدا ہونے والی ہیٹ کو جذب کرتا ہے اور آنکھوں کے کلر کو وائٹن کرنے میں بھی مفید ہوتا ہے کھیرے کو اپلائی کرنے سے نہ صرف آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کے اردگرد پیدا ہونے والے سیاحال کے بھی ختم ہونے لگتی ہیں اس کے علاوہ آپ کھیرے کے رس کو بھی اپنی آئیز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکمبر جوس اس مسئلے کے لئے اور زیادہ اثردار ثابت ہوتا ہے اس جوس کو لگتار استعمال کرنے سے آنکھوں میں پیدا ہونے والی کمزوری اور آنکھوں میں جمع ہونے والے ڈسٹ کو بھی باہر نکالا جا سکتے ہیں دودھ آنکھوں کی صفائی کرنے کے لئے بہت زیادہ اثردار نسکوں میں سے ایک ہے اس کے اندر آنکھوں کے ٹیشوز کو ریلیکس رکھنے کی قابلیت موجود ہوتی ہے اس کے لئے آپ ملک کو ریفریجریٹر کے اندر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو ایک کاؤٹن کی مدد سے اپنی آنکھوں کے اوپر لگائیں اور اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لیجئے ایسا کرنے سے پفی آئیز کے مسئلے سے بھی چھوڑکارہ حاصل کیا جا سکتے ہیں اور آنکھوں کی صفائی کرنے کے لئے آپ اس میتھرڈ کو فالو کر کے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں نمبر فور ہنی یعنی کے شہد شہد آپ کی ہیلدی آئیز کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آنکھوں میں پیدا ہونے والے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے علاوہ ان کی صفائی کر کے ان میں سے ٹوکسک مٹیریل کو باہر نکالنے میں بھی مفید ہوتا ہے ایسے لوگ جو کہ اپنی آئیز کو کلین کرنا چاہتے ہیں اور انہیں وائٹن بنانا چاہتے ہیں وہ دو سے تین قطر شہد کے اپنی آنکھوں میں ڈال کر اسے دس منٹ تک چھوڑ دیں ایسا کرنے سے آنکھوں میں جمع ہونے والا ڈلٹ باہر نکل جاتا ہے اور آئیز بھی بہ آسانی کلین کی جا سکتی ہیں ایسا اب ہفتے میں دو سے تین بار کر کے اپنی آنکھوں کو بہ آسانی صاف کر سکتے ہیں گرمیوں میں آنکھوں میں گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے آنکھوں میں ریڈنس پیدا ہونے لگتی ہے اگر اس گرمی کو جلد ختم کر لیا جائے تو اس سے آنکھوں کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ ایک کھیرہ لیں اور اس کا جوس نکال لیجئے اس کے بعد اس رس کو آئیز کیوب ٹری کے اندر ڈال کر اسے ریفریجریٹر کے اندر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد جب اس کی آئیز کیوب تیار ہو جائیں تو ان کو اپنی آئیز کیوب پر اپلائی کریں پانچ سے دس منٹ تک ان آئیز کیوب سے مساج کرنے سے آنکھوں کی گرمی کو دور کیا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے سے آپ کی آئیز کا کلر بھی وائٹ ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ آپ اچھی نیند حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں ایک ہیلڈی باڈی کو 6 سے 7 گھنٹوں کی نیند لینا بہت زیادہ ضروری ہے زیادہ تر آنکھوں میں ریڈنیس اور پفی آئیز کا مسئلہ بھی نیند کی کمی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے اس کے لئے آپ اپنی نیند کو بہتر بنا کر اور ان نسکوں کا استعمال کر کے اپنی آنکھوں کو صاف کر سکتے ہیں اور آنکھوں کی کمزوری سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگر ثابت ہوگی لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کی کو رہے ہیں